موسیقی یہ سورہ مومنون کی آیت ہے چودہ تا سولہ جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس وقت ہی اہم خبر میرے سامنے آصف علی زرداری کی کل واپسی ہوئی اور ان کی واپسی کے بعد سیاسی منظر نامے میں کہاں تک تبدیلی آ چکی ہے اور انہوں نے واپس بھی جانا ہے ان کی واپسی کے حوالے سے بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ ان کی واپسی یوں ہی نہیں ہے کسی وجہ سے وہ واپس جائیں گے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ ہم جانیں گے میرے ساتھ پرگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعرف کے معتار نہیں دلاوت چودہ صاحب دلاوت چودہ صاحب کیسے آپ خوش آمدیت کروں گی آپ کے پرگرام میں اور آپ کی اجازت سے کچھ مزید سرخیوں کو بھی شامل کرنا چاہوں گی ایک اور اہم خبر جو فلسطین کے حوالے سے فلسطین میں نئی یہودی بستیوں کی تعمیر روکی جائے سلامتی کانسل میں قرارداد منظور امریکہ غیر حاضر زرداری کی حامل سے قبل قریبی ساتھی انور مجید کے دو دفاتر پر چھاپے اسلحہ برامت پانچ ملازم گرفتار کنٹرول آئین معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارت سے تدارت روکنا ہمارے مفاد میں نہیں سینٹ میں حکومت کا جواب دیگر ہم خبروں کو بھی پرگرام میں گفتگو کا حصہ بنائیں گے لیکن ساتھ ساتھ انہیں شامل کروں گی کیونکہ بلا تاخیر میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گی سیاسی منظر نامے کی تبدیلیوں کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے زرداری صاحب کا آنا اور جلد ہی واپس جانے کا اعلان بھی کرنا کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے رفانہ بات یہ ہے کہ مجھے محسن کے دو شیر یاد آ رہے ہیں ایک تو وہ کہتا ہے کہ وہ دلوں کے سودے بھی عجیب کرتا ہے محسن وہ محبتوں کے سودے بھی عجیب کرتا ہے محسن بس مسکراتا ہے اور دل خرید لیتا ہے واہ واہ اور ایک چھیر ہے یہ زرداری صاحب پر واقعی ساتھ جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے now the present situation جو ہے اس میں محسن یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھوں کی لکیروں میں وہ عیب ہے محسن میں جس شخص کو چھولوں وہ میرا نہیں رہتا میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زرداری صاحب کے آنے سے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا پولیٹیکل چینج آئے گی اس کے لیے تھوڑا سا میں پاسٹ میں جائیں ٹھیک ہے کہ جب اٹھارہ اگست کو بے نظیر آئی تھی اور ان کا کس طرح کا استقبال تھا جبکہ سندھ میں گورنمنٹ بھی جو ہے وہ مخالفوں کی تھی یعنی کاف لیگ بیسٹ گورنمنٹ تھی اور کتنے لوگ تھے کس طرح کا انتھوزیزم تھا اور اب جبکہ زرداریہ بھی ایک سیمبلزم تھا نا اگرچہ اتنا ٹائم سپین نہیں ہے وہ سالوں کے بعد آئی تھی یہ دنوں کے بعد آئے ہیں تو فرق ہے لیکن ایک سیمبلزم بننا چاہیے تھا اس کو ایک سیمبل بننا چاہیے تھا ایک ایسا فقید المثال استقبال لوگوں وہی جو پیپلز پارٹی کا کلچر ہے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اب مسکرا کے دل خریدنے والی بات نہیں ہے بلکہ اب عیب والی بات ہے کہ آپ جس کو چھو رہے ہیں وہ آپ کا نہیں رہتا یہ تو خیر ایک لائٹر ٹون میں بات ہو گئی زرداری جو ہیں وہ ان کے نزدیک ایک تو جو انہوں نے ایک ایڈریس کیا اگریسیو ایڈریس تھا جس کی وجہ سے پھر انہوں نے فیل کیا کہ اب ان کو جانا چاہیے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو ساتھیوں نے بھی مشورہ دیا کہ بیٹر لیو اس کے بعد جو وہ ٹائم سپین تھا اس میں چونکہ پارٹی کو تھوڑا بہت موبلائز رکھنا تھا کرنا تھا تو انہوں نے یہ تاثر دیا کہ جیسے اب بلاول کریں گے ابھی بھی وہ یہ دیں گے یہ نہیں ہے کہ اس کو ایک دم سے زرداری کی پولیٹکس کا جو انداز ہے لیکن ایکچولی بات یہ ہے کہ اب ہر چیزوں کی ایک سیمبل ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ جو اگریسیو پولیٹکس ہے جو اتجاج کی سیاست ہے وہ اب وہ ریلیٹ کرتی ہے تحریک انصاف کے ساتھ اب زرداری صاحب کے مدن نظر جو بات ہم نہیں سمجھ پا رہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر وہ اتجاج کی سیاست کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پیٹرن پر پولیٹکس کریں گے جو کہ تحریک انصاف کا ہے فرق نہیں رہتا ہاں اور وہ تو اب تحریک انصاف کا میدان ہے مطلب اس انداز میں ابھی تک اس پر انیلیسیز نہیں ہوا تو وہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تحریک انصاف کے پیٹرن پر آ گئے ٹھیک ہے اور اس پر لوگ کہہ بھی سکتے ہیں پولیٹیشنز بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ 2014 میں ہی آ جاتے ہیں اس کا مطلب آپ نے غلط سٹانس لیا تھا اب آپ کو سڑکوں پر آنا پڑا ہے جیسے کہ بلاول کہہ رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے تو بہتر تھا اب 2014 میں ہی آ جاتے ہیں تاکہ ہم بہت ساری چیزوں کو اس وقت جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں تو یہ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ مضبوط کریں گے تحریک انصاف سٹائل پولیٹکس کو اور تحریک انصاف کو تو زرداری تھوڑا سا اس سے بھی بچنا چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے کہا کہ سیاسی اداکار سننے میں آ گیا ہوں میں جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دوں گا دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک پیراڈائم ہے پارڈی کا زرداری نے دیکھا کہ بلاول وہ ایمپیکٹ نہیں بنا سکتے ظاہر ہے وہ دیکھیں نا یو کانٹ چینج یور پاسٹ پاسٹ کو تبدیل مطلب اس طرح کہ آپ جو ہے وہ بلی کو دیکھ کے اگر کبوتر آنکھیں مان کر رہے اور کہے کہ بلی نہیں ہے آپ یا پہلے میرا نام دلاور تھا اب کچھ اور ہو گیا جناب اب تو وہ میرا جو پرانی ڈاکومنٹیشن ہے جس پہ دلاور ہے وہ میرے ساتھ چلے گا تو بہتر طریقہ پاسٹ کو چینج کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ پاسٹ کو observe کریں وہ کسی نے کہا ہے نا غالباً روسوں نے کہا ہے کہ if you want to change your present from your past it's very simple study past and do not what you have done done wrong before بالکل ٹھیک ہے but you have done wrong before بالکل ٹھیک ہے تو آپ اگر محض یہ کہہ دیں جیسے کہ بلاول یہ کہہ دیں تو اب وہ مظلومیت کے وہ ووٹ نہیں مل سکتے کہ جی میرے تو والدہ کے قاتل کا سراغ نہیں مل سکا تو آم آدمی کو کیا ملے گا ٹھیک قاتل یہاں پر جلابا چاہتے ہیں اب قدعہ کلامی کے معذر لیکن قاتل کا سراغ پانچ سال حکومت دی تو رہی ہے نا آمد سال میں اگر آپ کو سراغ نہیں مل سکا تو ہاتھ مظلومیت کا ووٹ پھر ٹھیک باتے ہیں یہی میں ارز کر رہا ہوں نا کہ وہ پھر پوچھا جائے گا کہ گورنمنٹ کس کی تھی ٹھیک ہے ایک آپ کو پتا ہے کہ یورینٹ نیشنز کی ایک ٹیم آئی تھی جس کو ہیڈ کر رہے تھے منوز صحیح اس وقت کے ان کا پورا نام کیا تھا غالبا جیرال مونوز تھا یا وٹائیور ٹھیک ہے یہ لیٹن امریکن کنٹری سے بلونگ کرتے تھے ٹھیک ہے تو انہوں نے ایک بک لکھی اس کے بعد جیٹنگ اوے ویڈ مرڈر کہ اس میں انہوں نے وہ رپورٹ وہ ساری چیزیں جو کیسے ہمیں کس طرح کی پرابلمز فیز کرنا پڑی تو اس میں بڑی شکایتیں ہیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کی وجہ سے یہ ہرڈلز کریئٹ ہوئیں ان کے وجہ سے وہ ہرڈلز کریئٹ ہوئیں تو پھر جب بلاول یہ کہہ دیں گے کہ جی مجھے نہیں ملا تو پھر لوگ یہ پوچھیں کہ بھائی آپ کی گورنمنٹ تھی اور جو لوگ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے انٹرنیشنل لیول پہ کر رہے تھے ہم کہتے ہیں جو نیشنل لیول کی جو انویسٹیگیٹیو جو ٹیمیں تھیں جی آئی ٹیز تھیں ان کو آپ انفلونس کیا جا سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور بڑے چیزوں کی طرف سے لیکن جو انٹرنیشنل لوگ جو اس کو پروپ کر رہے تھے تو آپ نے تو اس کو بھی صحیح طرح کوپریٹ نہیں کیا اور وہ بڑی شکایتیں کرتے ہیں گیٹنگ آوے ویڈ مرڈر میں بہت ساری باتیں ہیں جو وہ رحمان ملک کے حوالے سے کرتے ہیں جو کہ اس وقت وزیر داخلہ تھے اور بہت سے ویدر دیا رائٹ مطلب ان کو ڈریس کرنا چاہیے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے پاسٹ کو سٹیڈی کریں جو آپ کا پاسٹ کا لگج ہے اس کو سٹیڈی کریں اور اس کے بعد ایک پروپر ایک میسیج دیں تو ابھی آپ نے کوئی ایسا میسیج نہیں دے سکی آپ عوام کو کہ ہم کیسے اب ڈیفرنٹ ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ زرداری صاحب نے یہ سوچا کہ انہیں تحریک انصاف کی کچھ جلد بازیوں کے ویسے جو ان کی پولیٹکس میں تھوڑا سا ایک رکاوٹ آئی میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا رک گیا نا وہ ایک وقت میں تو یوں لگ رہا تھا تحریک انصاف سب کچھ ہی بہا کے نہ لے جائے تو انہوں نے اب سوچا کہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو اس طرح کیش کریں کہ ہم سندھ میں جو ہمارا پولیٹیکل پیرڈائم ہے جو سٹریکچر ہے اس کو سیف کریں کیونکہ اب اس وقت انہیں انٹیری سندھ میں جو نظر آ رہا تھا کہ چل کے کہ جی اتنی پولیٹیکل پارٹیز کا الائنس بن رہا ہے اور شاید تحریک انصاف بھی اس کو سپورٹ کرے آپ کو یاد ہوگا بلکل ٹھیک ہے سال ڈیڑھ سال پہلے یہ باتیں شروع ہوئیں اور پھر وہاں جلسے بھی شروع ہوئے اور انٹیری سندھ میں جلسوں کا بھی اعلان کیا ہماران ہے تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا ہے کہ جو سال ڈیڑھ سال رہ گیا ہے اس میں ایک تو سندھ کو کنسولیڈیٹ کیا جائے ٹھیک ہے اس کے لیے وہ پیراڈائم شفٹ کے اب حاک میں نہیں ہے کہ محض جذباتی نعرے بازی کر کے کچھ لوگوں کو نراز کر دیا جائے ٹھیک ہے نا سر ایک سوال میں آپ سے یہاں پہ قطعہ کلامی کے معذر میں یہ جاننا چاہوں گی آپ سے کہ ہم جب سیاست کے انداز کی بات کرتے ہیں اس میں جنروریشن گیپ کس حد تک کاؤنٹ کرتا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب بی بی واپس آئی تھی تو بھٹو صاحب کے سیاست اور بی بی کی سیاست میں کافی حد تک فرق دیکھا گیا تاریخ بھی یہ بات لکھتی ہے کہ بھٹو صاحب کا جو انداز تھا سوچنے کا بی بی نے یک سر مختلف انداز سے سوچا ان سے آپ کو لگتا ہے کہ زرداری صاحب میں اور بلاول بھٹو میں کہیں نہ کہیں یہ فرق پایا جائے گا اگر جنروریشن گیپ کے حوالے سے ہم بات کریں ایک بات بالکل ٹھیک ہے جنروریشن گیپ کے حوالے سے جو آپ نے کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جو ایک یوتھ ہے وہ اس میں ظاہر ہے ایک طرح کا ایموشنلزم زیادہ ہوتا ہے جیسا کہ بلاول اور وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو ایموشنل لائنز پہ ہی چلا کے اس کو وہ اس کی جو گلوری which has been gone past اس کو واپس لائے جا سکتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں بہت ساری چینج ہو چکی ہیں اور اس میں دیکھیں یہ کہا جاتا ہے کہ زرداری بڑے سیزن پولیٹکس ہیں وہ تو بڑے سمجھدار ہیں وہ بڑے چلاک ہیں وہ چیزوں کو بڑے یہ ہوا ہے لیکن ایسا تاثر ملا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زرداری نے جو پولیٹکس کی اس میں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے دوران ریکنسلیشن کی یہ ایکچولی بے نظیر کا نعرہ تھا ان کے ایک بک بھی آئی ریکنسلیشن کے نام سے لیکن ریکنسلیشن کا مطلب تھا کہ ہم نے ڈیموکریسی کو مضبوط کرنا ہے ہم نے خامخواہ کی لڑائیاں نہیں کرنی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے دوسرے پولیٹکل سپریموز پولیٹکل پارٹیز کے ہیڈز ان سے ریلیشننگ رکھنی ہے ان کو خوش رکھنا ہے چاہے وہ الطاف ہوں چاہے فضل الرحمن ہوں لیکن عوام کو بالکل تو وجہوں نہیں دینی اس پیٹرن پر زرداری نے بلکل نہیں سوچا پچھلے پانچ سال میں اور یہی چیزیں اب انہیں ہانٹ کر رہے ہیں میں نے یہی کہا نا کہ ماضی کو ایڈریس کرنے کا ماضی کو چینج کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو دیکھیں تو یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لگیج ہے پیچھے وہ کوئی زیادہ اچھا سامان نہیں ہے جو پچھلے پانچ سال کا 2008 سے 2013 تک کا جو ہے وہ کوئی بڑا اچھا لگیج نہیں ہے اس کو سیل آؤٹ نہیں کیا جا سکتا ہے بلکل محض اموشنیلیٹی کے اوپر کیونکہ آپ کو پورا ٹائم ملا چیزیں بہت چینج ہوئیں تو یہ ایک جنریشن گیپ کے ساتھ سوچ کا بھی فرق ہے جو کہ پھر اس انداز میں آتا ہے کہ بلاول تو ابھی میچور ہیں وہ پولیٹکس میں ابھی سیکھیں گے ایک چیز پولیٹیکل انسائٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے جیسے آپ نے کہا کہ ابھی میچور ہیں ابھی وہ سیکھیں گے اور ابھی چیزوں کو سمجھنے کا پولیٹیکل انسائٹ آپ کیا دیکھتے ہیں میں آپ سے آپ کے اگر سیاسی وسیرت کی بات کروں یا آپ سے آپ کا تجزیہ مانگوں کہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے بلاول کو آپ کہاں کھڑا پاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاستدان کی حیثیت سے بلاول کا کیا ویزن ہے دیکھیں بات یہ ہے میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ امیچور میں نہیں کہہ رہا تھا نہیں کچھ حلکوں کے جانب سے یہ بات بہارہ حال کریمتی جاتی ہے کم امری بہارحال ایک فیکٹر تو ہے زرداری خود اس بات کو کہہ چکے ہیں کنفیس کر چکے ہیں ایک انٹرویو میں کہ وہ ابھی ہیں میں ان کو دور آرہا کہ یہ سوچ کا فرق ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک لگج ہے جو کہ اتنا اچھا نہیں ہے جس کو آپ اس طرح سیل نہیں کر سکتے یہ کہنا تو آپ پھر آپ دیکھیں جیسا میں نے کہا کہ ایٹین آگست کو کیا ہوا ٹھیک ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہوا تھا اور اب کس طرح کا استقبال ہوا کتنا فرق ہے آپ کی گورنمنٹ ہے سارا کچھ ہے لیکن آپ وہ امپیکٹ کریئٹ نہیں کر سکے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں بلاول لاہور آئے چھ سات دن بیٹھے رہے لیکن ایک مطلب وہ والڈ پولیٹیکل ایکٹیوٹیز تھی محض بلاول ہاؤس کے اندر مکہی جو کہ پیپلز پارڈی کا سٹائل ہی نہیں ہے اور بالکل وہ ڈیلیگیشنز کو مل کے اور چلے گئے لوگ دمار ڈال رہے ہیں لوگوں کو خود اپنا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے وہ اس کلچر کو جو ہے وہ بھی وہ اس کو جنریٹ نہیں کر سکے بلکہ ٹھیک ہے والڈ والڈ میں آئے کچھ جذباتی باتیں بھی کی سارا کچھ کہ میں آگیا ہوں چاروں صوبوں میں بھی ہماری حکومت ہوگی وہ اور مرکز میں بھی ہو گئے وانے صدر میں بھی ہمارا بندہ تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی یو فورک آدمی ہے جو جس کا ریالیٹی بلکل جو ریالیٹی کو نہیں سمجھ رہا اور بلکل لوگوں کو ایسے ہی اپنے یو فورک ایفیکٹ سے موبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ باتیں چیزیں جو ہیں وہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہ گیا ہے یہی تو جمہوریت کا حسن ہے کہ وہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہوتی ہے اس کا پروسس جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے وہ ساری چیزوں کو خود ہی وہ ایکسپوز اور ایکسپلور کرتی چلی جاتی ہے ٹھیک ہے تو لوگ اب یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو تو میں کہنے کے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سٹرونگ میسیج ہونا چاہیے ایک ریزن بھی ہونی چاہیے افساد خالی ایموشنیلیٹی جو ہے وہ آپ کو کہیں بھی کھڑا نہیں کرے گی سیاسی طور پر سن لے ہم پنجاب میں یہ کریں گے پنجاب کا قبضہ لینے آگے بلکل ٹھیک ہے لیکن کیسے کیا میسیج ہے آپ کے پاس اب کیا کریں گے ماضی سے آپ نے کیا سیکھا ہے اور آئندہ آپ کا کیا ارادہ ہے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آپ کو لوگوں کو بتانی پڑیں گی اور کنونس کرنا پڑے گا بلکل ٹھیک ہے تو وہ کنونس جب تک آپ نہیں کریں گے آپ کا ایک پولٹیکل وہ ایمپیکٹ نہیں بنے گا ٹھیک ہے نا وہ اس وقت تک نشستنس گفتن نشستن برخاستن 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 وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بن کے رہیں تو اس لیے سب سے پہلے تو آپ کو ایک سٹرانگ میسیج دینا ہے ریالیٹی بیسٹ تو جس پر لوگوں کو اٹریکٹ کی جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور زرداری اس چیز کو فیل کرتے ہیں انہوں نے بلاول کی صورت میں بھی جو ایکسپیرینس کیا چھے سات مہینے اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو observe کیا ہوگا اور پھر انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ پھر مجھے وہ فیض کا مصرہ یاد آگیا ہے کہ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو بیتر ہے کہ وہ جو سنگ بچے ہیں جو پتھر بچ گئے ہیں انہیں ہی سمیٹ لیں اپنے دامن میں نہ کہ آپ نئے پتھروں یا نئے لوگوں کو انٹر کرنے کے یا ٹریک کرنے کے چکر میں یہ نہ ہو کہ آپ اپنی بنیاد جو پڑے ہو جو آپ کے دامن میں جو کچھ موجود ہے یا آپ کی جیب میں جو ہے آپ کی پاکٹ سے وہ بھی نہ نکل جائے تو اسی لئے ہم نے دیکھا کہ پھر پولٹیکس جو ہے سنگ میں بڑا ڈائنمک ازم کی بات ہوئی کہ جی پتہ نہیں وزیرحالہ بھی صبح بھی جائیں گے شام کو بھی جائیں گے پان بھی کھائیں گے کھوکھوے پہ بھی پھریں گے پھر وہیں پہ آگئے ٹھیک ہے نا پھر آپ کو ایک بڑی ہیوچ قسم کی کریٹسزم جو آئی جی سندھ کی ٹرانسفر کی یا ان کو جبری یا وہ اتھ کے رخصت سب جانتے بجا اور اس کی وجہ کیا تھی ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ایک تاثریہ پیدا ہوا آپ کے آنے سے کہ شاید اب آپ اسٹیبلشمنٹ سوفٹن ہے آپ کے لیے آپ نے یہ دیا ٹھیک ہے نا وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دیکھیں نا بے شک وہ ساری باتیں اطلاعات مصدقہ ہیں ہوں گی ان کے لیے ان کے پاس جو انہوں نے کہا بھی رینجرز نے لیکن یہ بھی ایک طرح کا سٹرونگ میسیج تھا کہ جس دن آپ آ رہے ہیں انہوں نے چوز بھی وہی دن کیا آپ کے انتہائی قریبی ساتھی کے جس کے تیارے پہ ہی آپ کا سامان آ رہے ہیں بلکہ صحیح بلکہ صحیح اور اس میں کوئی فرق نہیں تو انہوں نے وہی دن چوز کیا یہ میسیج دینے کے لیے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ وہی ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آئی اور ریائت نہیں ملے گی ریائت نہیں ملے گی لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ دکھانا اب کافی نہیں ہے ٹھیک ہے عوام اس کو دیکھیں یہ سارا امپیکٹ جو ہے وہ اس وقت ضائع ہو جائے گا جو باتیں ہو رہی ہیں کہ ڈاکٹر آسم کے حوالے سے شاید اب کچھ چینج آجائے یا وہ اگر یہ اس طرح ہوا تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ جو اسٹائل ہے یا جو انہوں نے یہ امپیکٹ دے چینج کی تھوڑی سی آپ اضاحت کریں کہ ڈاکٹر آسم کے حوالے سے کس چینج کی بات ہے دیکھیں جب ہمارے یہاں ایکچلی ہمارا میڈیا جو ہے نا اس کے پاس کوئی سٹرونگ ریزننگ یا کوئی سالیڈ انفرمیشن اکثر اقاد نہیں ہوتی جب ہم ایک وہ کرتے ہیں ایک سلسلہ ہوتا ہے تھوڑا سا تو ہم اس سے خود کڑیاں سے کڑیاں ملا کے تو ایک اس کو نیوز کی شکل میں دے دیتے ہیں حالانکہ وہ انیلیسز ہونا چاہیے نیوز کیا ہوتی ہے وہ انفرمیشن بیسٹ ہوتی ہے اور انیلیسز کیا ہوتا ہے وہ آپ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے ہم اسیسمنٹ اور انفرمیشن کو جو ہے نا وہ مکس اپ کر کے اپنی طرف سے انفرمیشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اب تو یہ بھی ڈیل ہونے جا رہی ہے کہ ڈاکٹر آسم کو بھی چھوڑ دیا جائے گا پھر زرداری یہ کریں گے پھر وہ کریں گے تو اس کی وجہے عرفانہ میرا خیال ہے کہ انفرمیشن بیسٹ بات بھی کرنی جائے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک سٹرونگ اسی لیے میرا خیال ہے جو رینجرز ہیں یا جو وہاں پہ آپریشن کرنے والی جو اسٹیبلیشمنٹ سائیڈ کی پورسز ہیں انہیں یہ میسیج دینا پڑا کہ وہ دن وہ چوز کرنا پڑا کہ جب زرداری آ رہے ہیں اس دن یہ جو ہے وہ چھاپا مارا جائے ان کے قریبی ساتھی کے آفیسز پہ تاکہ یہ ایک میسیج چلا جائے کہ چیزیں وہی پرانی ہیں نیتنگ اس چینج وہ منٹو کا افسانہ ہے نا نیا قانون تو وہ آخر میں یہ ہی کہنے لگی تھی کہ ہاں کوئی چینج نہیں یہ وہی پرانا قانون ہے وہ ٹانگے والے کو ریلائز کر رہا ہے جاتا ہے تو ان کو بھی یہ ریلائز تو کر رہا ہے گیا but it is not مطبع آپ یہ سمجھیں کہ total has been done ٹھیک ہے کہ جہاں پہ اب آپ نے اس کی بات کہ اسٹیبلشمنٹ کو اسی طرح پروو کرنا ہوگا یہ خالی اموشنالٹیز یا وقتی چیزیں کہ ڈاکٹر آسم کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ان کے کیس کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح یہ ساری چیزیں موو کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں کوئی لینینسی آتی ہے اگر آتی ہے تو اس طرح کے چھاپے بھی بیکار ہوں گے بلکل ٹھیک ہو گیا اب اسی میں اگر ہم بات کر رہے ہیں تانگے والے کی تو تانگے والے کی جگہ پہ اگر عوام کو رکھ کے دیکھا رہا ہے تو ہمارے عوام کے جذبات کہیں نہ کہیں ایسے ہی ہیں ہر لیڈر سے ہم یہی امید کرتے ہیں کہ ہمارا مسیحہ آ رہا ہے ہمیں نجات دہندہ ہے ہمارا اور ہمیں مسائل سے گربت کی چکی سے لوڈ چھڑنگ سے گیس کے وحران سے نجات دلا دے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ دو ہزار سترہ جو انتخابی مہم کا سال کہلاتا ہے اس میں یہ سیاسی جماعتیں ایک دفعہ پھر سے عوام کو بے وقوع بنانے میں کامیاب ہوں گی کون سے جماعت یہ کام سب سے زیادہ اچھا کرتی بھی نظر آ لی آپ کو دیکھیں بات یہ ہے عرفانہ کہ ہم عوام کو اور جمہوریت کو اور جمہوریتک پروسسس کو دو الگ الگ انٹیٹیز بناتے ہیں ہمارے یہاں جب بھی انیلیسز ہوتا ہے کہ ہیں بھی کچھ ہو بھی جاتا ہے لیکن دیکھیں یہ جمہوریت محض یہ نہیں ہے کہ عامریت جو ہے وہ ایک ایتھاریٹیرین رول ہوتا ہے اور جمہوریت عوام بس ووٹ ڈال کے آجیں یہ پرک نہیں ہے بلکہ جمہوریت عوام کے ساتھ اور عوام جمہوریت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا عوام الہدہ سے نہیں ہیں اور نا بے وکوف بنتے ہیں دیکھیں 2008 سے 2000 میں جس پارٹی کو انہوں نے اوور ویلمنگ میجوریٹی دی سے سمپل میجوریٹی نہیں تھی لیکن گورنمنٹ بنائی انہوں نے ٹھیک ہے نا لیکن اس کے بعد اسی پارٹی کو وہ تھرڈ پوزیشن پہ لے وہ سٹرگلنگ ہے پنجاب میں سٹرگلنگ ہے تو عوام نے ایک چینج کی بات تو کی لیکن ایکچلی وہ جو پورا پیراڈائم ہے کہ وہ جو ان کو آویلیبل ہے پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے یا پارٹیز ہیں وہ تو ابھی وہی ہیں نا کوئی نئی چیز نہیں آ رہی یا وہ کوشش کر رہے ہیں انہوں نے عمران کی شکل میں بھی دیکھنے کی کوشش کی یا اور بھی تو وہ ابھی وہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یہ لی بڑا میسیج ہے کہ اگر آپ سروائیو کرنا چاہتے ہیں 2013 کے الیکشن تو آپ کو 2018 تک بڑا ڈیفرنٹ ہونا پڑے گا عوام آپ جذباتی باتیں نہیں سنیں گے ٹھیک ہے وہ آپ کی کارکردگی دیکھیں گے چینج تو آئی ہے دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے دوسرا یہ ہے تو میرا نظریہ ابھی بھی تھوڑا سا مختلف ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے عوام ابھی بھی ایک نان گاڑی کی سیر اور آنے جانے پہ بکتے ہیں ہمارے عوام آج بھی یہاں پہ ایموشنل ہوتے ہیں جب الیکشنز کا وقت آتا ہے تو یہ ہی ہوتا ہے ان کو اچھی گاڑی میں بٹھا کر ایک دن کے کھانے کا سامان ہوا گو کہ پورے سال کے کھانے کا آپ کا سامان ہو گیا پورے سال فاقع کرتے ہیں ارفانہ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ووٹنگ ڈیشو ہے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ فورٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے اور زمنی الیکشن میں تو اور بھی کم ہو جاتا ہے تو وہ سکسٹی پرسنٹ لوگ جو اس پروسس میں حصہ نہیں لیتے کیا وہ بھی نان کھاتے ہیں یا گاڑیوں پہ جاتے ہیں ٹھیک ہے یا کیا کرتے ہیں پہلی بات یہ اب عام کی بات کر رہے ہیں نہیں صرف سکسٹی اب تھوڑا اور چلتے آگے فرض کریں فورٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہے اس میں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں فورٹی پرسنٹ میں بھی جو یہ کرتے ہیں میرا خیال ہے ہارلی فائی پرسنٹ ہوں گے چلے ٹین پرسنٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے نائنٹی پرسنٹ آف تی پیپل دو نوٹ اگری بیت دس سٹائل آف پولیٹکس ٹھیک ہے وہ لیکن ان کو کوئی متبادل نہیں مل رہا ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں چلے اس میں سے ہی چینج لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے کچھ کہتے ہیں نہیں جو زیادہ ہیں اگر ہم عوام کی بات کریں گے تو پھر اکثریت کی بات کریں گے ٹھیک ہے بلکل چیز تو نائنٹی پرسنٹ تو اس طرح کی پولیٹکس نہیں کرتے ہیں ہمارے عوام بڑے ان کو ویلیو کرنا چاہیے میں انہیں بڑا ویلیو کرتا ہوں جس طرح کے حالات انہوں نے دیکھے ہیں اس کے باوجود وہ سروائیو کر رہے ہیں اور پھر اپنا امپیکٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پھر ایک چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں پھر پلیٹیکل پارٹیز کو تھوڑا سا احساس دلاتے ہیں تو یہ عوام ایک چینج آ رہا ہے بٹ جو ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس میں یہ چیزیں جو ہیں عرفانہ وہ ایسے نہیں راتو رات نہیں ہوتی ماجیکل وارڈ اگزیسٹ نہیں کرتی ڈیموکریٹک پروسیس ایس ایس اٹائیم ٹیکنگ پروسیس دیکھیں نا جب فرنچ ریولیوشن آیا فرنچ ریولیوشن is the symbol of ڈیموکریسی یعنی ایک نیشنلیسٹ سوچ کا سیمبل ہے اس سے پہلے تو سارا کچھ ہوتا تھا وہ بادشاہت تھی نا کہیں بھی لیکن وہ عوام کی ریاست کا ایک تصور جو ہے وہ فرنچ ریولیوشن نے دیا فرنچ ریولیوشن وہ مطلب پلٹیکلی وہ ایمپیکٹ نہیں دے سکی بلکل ٹھیک ہے لیکن میرا مطلب پلٹیکل سے مراد انسٹیٹیوشنلی سوری لیکن اس نے جو پلٹیکلی ایمپیکٹ دیا وہ بہت بڑا ہے کہ عوام ملک عوام کا ہوتا ہے بادشاہوں کا نہیں ہوتا لیکن وہاں بھی جب وہ انہوں نے نیشنل پارک میں اپنی اسمبلی لگانا شروع کی اور پارلیمنٹ کے سامنے تو انہوں نے جو آئین کہلیں جو پاس کیا اس میں یہ تھا کہ ووٹ وہ ہی ڈال سکے گا جس کے پاس پراپرٹی ہے اسی طرح رائٹس آف مین کے حوالے سے جب ہم یو ایس کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی تھا کہ جس کے پاس پراپرٹی ہے رائٹ آف ووٹ وہ تو بڑے کم لوگ رہ جاتے ہیں بطلب یہ ایک بڑا سیلیکٹیو قسم کی ڈیموکریسی تھی تو اب تو یہ چیزیں بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا کہ پروسس آگے بڑھا نا کہ اتنا جدو جہد کے بعد اتنے گلوٹن گلوٹن پتہ نا وہ سر اڑا دینا جو فرنچ ریولیوشن کا بڑا خاصہ تھا خاصہ تھا thousands of people گلوٹنائزد ہوئے ٹھیک ہے نا لیکن انہوں نے یہ اس سے پھر بھی جو انہوں نے کانسٹیوشن بڑھایا وہ یہ تھا کہ سب لوگ اس کو ووٹ نہیں کر سکتے بلکہ ڈیموکریسی means کہ اینی پرسن جس کے پاس پروپرٹی ہے ان اونلی دیٹ پرسن کین پارٹسپیٹ ٹھیک ہے نا اسی طرح رائٹس آف مین کی بات کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ آپ تو اس کے بعد اگر سوچیں تو وہ ایک ڈکٹیٹوریل قسم کا کانسٹیوشن لگتا ہے کہ جس کے بعد پروپرٹ تو چیزیں آگے بڑھتی ہیں جمہوریت میں لیکن ٹائم لگتا ہے اسی طرح جو بریٹش ڈیموکریسی ہے اس کے پیچھے مہگنا کارٹا ہے فورس بلکل ٹھیک ہے اور ان سے پوچھیں اگر آپ بریٹش جو سکولرز ہیں جو پلٹیکل انیلیسٹ ہیں ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں it's still on بلکل ٹھیک ہے آٹھ سو سال سے مہگنا کارٹا on ہے رائٹس کی وہ ہم لیتے چلے جا رہے ہیں ابھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا going on تو جمہوریت تو yes it's still on کہ ابھی تک وہ on ہے اور اس کا سفر جاری ہے چل رہا ہے چلتا رہے گا اور آٹھ سو سال آواز میں بارہ سو پینتیس میں وہ سامنے آیا تھا دلکل ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد بادشاہتیں کمزور ہوتی گئیں اب یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ ایک ہی شہر میں میر ہو اور ملکہ یا بادشاہ ہو تو میر کا پروٹیکل زیادہ ہوگا صحیح ٹھیک ہے بریٹن میں آپ بھی گئی ہوں گی دلکل ہے صحیح تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے اور ہمارے یہاں بھی یہ پروسس بڑا سٹرانگلی چال رہا ہے ٹھیک ہے نا لوگوں نے دیکھیں جو عمران نے اپنی پولٹیکس میں ایموشنالٹی کو بہت زیادہ انٹر کیا ٹھیک ہے لیکن وہ اس اعتبار سے لوگوں کو سیڈیسفائی نہیں کر سکے نتیجہ ہی ہوا کہ اب جو آندھی تھی وہ اس کی رفتار وہ نہیں رہی ٹھیک ہے نا اسی طرح بلاول نے بہت ساری ایموشنال باتیں کی تھوڑا سا ان کو موقع بھی دیا زرداری صاحب نے یہ تاثر بھی دیا لیکن وہ بھی کوئی چینج نہیں بلکل ٹھیک ہے اگر ہم اپنا اوبرال پولٹیکل اس وقت سینیریو جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کو ہم سم اپ کرنا چاہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کو ہم ایک منٹ کے اندر اندر اگر اسے سم اپ کریں کیونکہ مجھے آگی خبر پر جانا ہے اور میں چاہلی ہوں اسے آپ ایک منٹ میں سم اپ کریں گے کیونکہ مجھے اگلی خبر پر جانا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس وقت جو ہمارا پولٹیکل سینیریو ہے اسے آپ ایک منٹ میں سم اپ کریں گے کیا بنتے ہوئے حالات نظر آئے ہیں دیکھیں اس وقت کا جو پولٹیکل سینیریو ہے اگر آپ اس کو رکھیں 2018 تک تو میں نے بڑے میں نے خرشی حصہ صاحب سے بھی پوچھا ٹھیک ہے جو تحریک انصاف کی بڑی حرارکی ہے اس وقت جو ہے اگر صورتحال اسی طرح رہی تو اس وقت جو ہے وہ چیزیں پھر مسلم لیگ نون کی فیور میں ہیں بلکل ٹھیک اور 2018 میں وہ ایک بڑا بہت بڑا چیلنج ہوں گے اور ساری پارٹیز کے لیے ٹھیک ہے نا کوئی پولٹیکل پارٹی جو ان کے سا آئی ہے بلکل ٹھیک وہ اس طرح کا امپیکٹ نہیں بنا سکی ایک وقت میں عمران خان بنا رہے تھے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر عمران خان ایک ٹف کنٹیسٹنٹ ہوں گے ایک ٹف ٹائم دیں گے بلکل ٹھیک اور لیکن ابھی وہ امپیکٹ نہیں بنا مجھے یوں لگتا ہے کہ 2018 کلین سویپ پہلی بات ابھی تک نہیں آئی ہے یا ایون آپ مطلب اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہ سکے کہ آپ پنجاب کو لے لیں گے ٹھیک ہے تو ابھی بھی مجھے جو چیزیں ہیں وہ اب دوبارہ سے مسلم لیگ نون کی فیور میں بہتر نظر آ رہی ہے کہ اس وقت زیادہ زور جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا دکھائی دے لیکن دو ہزار دو ہزار سترہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ کچھ غلطیاں نون لیگ خود سے نہ کر جائے ٹھیک ہے اور جو کچھ باتیں وغیرہ جو انہوں نے کی ہیں اس کا بہت ساری چیزیں جو ہیں دو ہزار سترہ کے اینڈ تک یا دو ہزار اٹھارہ کے شروع تک وہ نظر آنی چاہیے بلکل ٹھیک ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف کسی حد تک اوپر آئے گا دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جب تک ایک لوجیکل میسیج کے ساتھ اینٹر نہیں ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس وقت تک نہیں ہوگا لوگ اب اس کو مطلب یہ ہے کہ آپ خود بھی دیکھیں نا میں نے کہا ہے نا کہاں پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اٹھارہ اگست کہاں تھا اور اب آپ کہاں پہ آکے خود سیٹل ڈاؤن ہوئے ہیں اس کا مطلب کچھ چیزوں کو خود آپ قبول کر رہے ہیں اور آپ نے ایک شاک ویو پیدا کرنے کی کوشش کی بلاول کے ذریعے ایک ایموشنل پولیٹیکس کہ آپ تھوڑے سے آنسو بھی دکھائیں والدہ کو یاد کر کے کچھ ایموشنل باتیں بھی کریں لیکن اس کا کوئی ایمپیکٹ نظر نہیں آیا اور آپ نے ایک لیڈرشپ بھی چینج کی ٹھیک ہے لیکن جب تک آپ ایک اوبرال جس کو پیراڈائم شیفٹ کہتے ہیں وہ نہیں کریں گے تو آپ اپنے آپ کو مینٹین یا آپ کو ری اسٹیبلش کرنا آپ کے لئے مشکل ہوگا لیکن پیراڈائم شیفٹ میں وہی والی بات ہے کہ اگر وہ سالیڈ نہیں ہوگا ایموشنل بیسٹ ہوگا تو یہ نہ ہوگا آپ اپنے جیب کے سکے بھی کو بیٹھیں بلکل ٹھیک ہو گیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس پانامہ کے علاوہ زندہ رکھنے کے لئے کیا ہے دلاور صاحب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ وہ کے پی کے میں اپنے آپ کو اگزرٹ کرتے اپنا آپ دکھاتے ٹھیک ہے نا ایک بڑی بہت بڑی چینج لے کے آتے جب تک آپ کہتے رہیں کوئی بھی ہو وہ مسلم لیگ نون ہو وہ نواز شریف ہوں وہ شہباز شریف ہوں وہ عمران خان ہوں تو زرداری ہوں جب تک آپ کہیں گے نا کہ میں چینج لے آئے ہوں میں چینج لے آئے ہوں تو it means you are just propagating بلکل ٹھیک ہے چینج is nowhere ٹھیک ہے جب آپ خاموش ہوں گے وہ عدلیہ کے لئے کہتے ہیں نا کہ your actions must be louder than your بلکل ٹھیک ہے sound your speech ٹھیک ہے نا تو جب چینج نظر آنی چاہیے تھی ان کا بس بڑا اچھا موقع تھا لیکن وہ بھی اسی طرح کی ایک street power show کی politics میں اپنے آپ کو الجھا لے ان کو چاہیے تھا ایک different politics دیتے ایک اس وقت باتیں ہوتی ہیں talk of town ہوتا دوسرے province میں بھی kpk کی صورتحال جائے انہوں نے اس challenge کو اس طرح قبول نہیں کیا اور بلکہ انہوں نے بھی ایک emotionality کی politics کو جو ہے نا وہ اس کو بڑھاوا دیا ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہے تو یہ بات ہے عوام کے جدبات سے ہی کھیلا جا رہا ہے فیل وقت اگر بات کی جائے یہ نہیں کہتا عوام کے لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ بھی وہ اسی روایات کا شکار ہو گئے کہ شاید emotionally ہی emotions بھی بڑے ضروری ہیں ہمارے لیکن ٹھوڑا سرماغ سے کام دینا پڑے ٹرمپ جو ہے اس کی ساری کی ساری campaign جو تھی that was based on emotions وہ reality سے کوئی تعلق نہیں ہیلری چیختی رہ گئی کہ بھئی digital economy کا دور ہے اگر آپ جو کارخانہ پانچ ہزار مزدوروں سے چلا رہے تھے اب وہ پچاس سے ہی چلے گا چلے گا بلکل ٹھیک ہے یہ digital economy بلکل ٹھیک ہے مشینوں نے جگہ لے لیے انسان ایموشنز بھی ضروری ہیں لیکن اس کے ساتھ اب کیا ہوگا اگر ٹرمپ ان ایموشنز کو اب reality میں نہیں بدلیں گے تو چند ماہ میں ہی وہ اتنے unpopular ہو جائیں گے کہ جتنے میرا میرا خیال ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا موشنز پہ جگہ گھیری تو جا سکتی ہے لیکن اسے سسٹین کرنا مشکل ہوں اور ٹرمپ کے ساتھ جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کا چونکہ پاسٹ نہیں تھا کوئی ایسا ٹھیک ہے نا لیکن ایک چھوٹا ایمران کے ساتھ بھی ہے وہ kpk ہے کہ گورنمنٹ تو ان کی ہے ایک گورنمنٹ لیکن اب ہم یہ کہیں کہ ایمران کے ساتھ پاسٹ نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہوگا اب ایک چھوٹا سا پاسٹ ان کے ساتھ بھی ہوگا ٹو تھاؤزن ایٹین میں بلکل ٹھیک ہو گیا لوسی کی خلاف فرضی کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں لوسی کنٹرول لائن معاہدے کے خلاف فرضی پر بھارت سے تجارت روکنا ہمارے مفاد میں نہیں ہے سینٹ میں حکومت کا جواب کیا کہیں گے سوالے سے تجارت روکنے کا معاملہ لیکن بعد یہ ہے کہ اگر آپ بھارت کو جو سوٹ کرتا ہے وہی کریں گے تو پھر تو ایل او سی کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا کشمیر کا بھی نہیں ہوگا اس کے لئے پر آپ کو ایک سٹرونگ پولیسی بنانی پڑے گی ابھی تک ہماری جو سمجھنے کے گورنمنٹ ہے میں not this one but previous one اور اس سے بھی previous ہمیں ہم نے ایک سالیڈ پولیسی بنائی نہیں ہے بھارت کو ٹیکل کرنے کے لئے ہینڈل کرنے کے لئے اور کشمیر کو اڈریس کرنے کے لئے وہی والی بات emotion based بائیس آپ نے وہ مقرر کیے تھے ان کا کیا impact ہوا کیا result بتائیں نا وہ جو کہ جی نمائندے جائیں گے مختل ملکوں میں کیا کیا انہوں نے یا کیا ہے بتائیں نا کیا policy تھی ایک policy failure ہے یہ ایڈمیٹ کوئی نہیں کرے گا لوگ بھی بھول جائیں گے سب ایک نئی طرف چل تو جب تک کچھ reasoning نہیں ہوگی strong policies نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ یہ کہیں کیوں ممکن نہیں ہے بھئی روکنا یہ کیوں ہم اگر وہ اس کے لئے کیوں ممکن نہیں ہے کہ جو چیزیں اس کے لئے بھی problem کا باعث ہیں ultimately اس کو توڑنے کا باعث بن سکتی ہیں وہ ان کو solve نہ کرے کشمیر کا issue ہے یا دوسرا ہے تو آپ کے لئے یہ چیزیں کیوں ناممکن ہو جاتی ہیں دوسروں کے لئے کیوں نہیں ہوتی تو تھوڑا سا اپنی policy کو balance کریں بھارت کے حوالے سے اگر بات کی جائے policies کے حوالے سے بھارت کی جو policies ہیں یا صفارتی سطح پر میں یہ کہوں گی کہ ان کی اقدامات کچھ اور ہیں اور بھارت کے اپنے اندرونی معاملات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اتنی stability نظر نہیں آتی ہے جتنا خوبصورت چہرہ وہ صفارتی سطح پر اپنا دکھاتے ہیں وہ اور جو ان کا اندرونی طور پر چہرہ ہے بہت قدیب بہت بھیانک سا چہرہ ہے بھارت کا کیا کہیں گے سوالے سے یہ dual face policies اور dual face سیاست کیوں کرتا ہے بھارت کی ایکچلی میں نے پچھلے بھی پروگرام میں یہ کہا تھا ایک کتاب ہے مرتضہ سین بہت اچھے سکالر ہے ٹھیک ہے نا uncertain glory میں اس کا اکثر اوال کو اوثر کے ساتھ انہوں نے لکھی ہے مجھے اس کا نام یاد نہیں آرہا تو اس میں انہوں نے ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں ٹھیک ہے نا اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ابھی basic چیزوں سے نجات نہیں دلوا سکے جو basic issues ہیں عوام کے ٹھیک ہے نا ایکچلی بھارت جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ ایک اس طرح کا ملک نہیں ہے جو ہمیشہ سے تھا ٹھیک ہے نا اس کو unite کیا پہلے آکے مسلمانوں نے ٹھیک ہے نا مغلوں نے ان سے پہلے سلطنت کے لوگوں نے ٹھیک ہے نا سلطانوں نے پھر اس کے بعد انگریز نے otherwise یہ بہت ساری ریاستوں میں شمالی اس کے لئے ان کی پوری history پڑھنے بلکل ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے اب وہاں پہ وہ ایک آپ سمجھیں پہلے تو وہاں ایک one nation concept نہیں ہے ٹھیک ہے شمال کسی طرف سوچتا ہے جنوب کسی طرف سوچتا ہے ہمارے یہاں بھی تھوڑی diversity ہے لیکن ہمارے یہاں جو religion ہے وہ اس کا impact اتنا زیادہ ہے کہ اس نے سب کو باندھ کے رکھا ہوا ٹھیک ہے جب یہ بات ہو جاتی کہ ہم سب مسلمان ہیں تو بہت ساری diversityز ختم ہو جاتی ہیں انڈیا کے پاس یہ issue بھی نہیں ہے تو یہ جو concept ہے کہ انڈیا کو democracy نے بچایا ہوا ہے جی وہاں marshalallah نہیں آئے میں پہلے بھی پچھلے پروگرام میں بھی discuss کیا نہیں یہ نہیں ہے اس کو اس کی بیہیو کرتا ہے دلیٹس ہوں ٹھیک ہے ایکسریت کے مسلمز ہوں بلکل اور یہ اگر آپ ان سکس ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا کیا وہ عوام والا بیہیو ہے ان کے ساتھ تو وہ ہوسٹیلیٹی کی بنیاد پہ قائم سٹیٹ ہے جو کہ آپ سمجھیں کہ وہ دلدل پہ بنی جو ایک کہتے ہیں کہ کوہرے کی حویلی ہے بلکل کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے سورج کی ایک کرن سے بھی ٹھیک ہے تو انلائٹمنٹ کی ایک کرن بھی اگر جب وہ پڑے گی اس کے اوپر تو وہ وینش ہو سکتی ہے تو یہ بات ہے بھارت کو اپنی پالیسیز پر باہرحال ایک دفعہ پھر سے غور کرنا چاہے اگر ایک ملک بننا ہے اگر ملک بننا ہے تو بلکل ٹھیک بہت شکریہ پیگیم ایک تشریف لانے کا دلاؤر چلیل سب ناظرن پیگیم کا وقت اپنے ایک تیتام کو پہنچا اور آج جیسے ہم نے بات کی زداری صاحب کی واپسی کے حوالے سے اور پالیٹیکل پارٹیز کی تمام جو کاوشیں ہیں دوہزار سترہ میں انتخابی مہم کے حوالے سے اس میں دلاؤر چلیل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایموشنالٹی کی ضرورت بہرحال رہتی ہے کیونکہ عوام کو ایموشنل کرنا اور ایموشنز کے ساتھ جوڑے رکھنا سیاسی پالیٹیکل پارٹیز کا یہ ایک حق بھی ہے اور ان کا ایک طریقہ بھی ہے لیکن بات صرف یہ ہے کہ آپ لوجک کی بات کریں اور لوجک یہ ہے کہ عوام کو بنیادی ضروریات زندگی چاہیے ہیں جو شاید انہیں ابھی تک کوئی بھی پالیٹیکل پارٹیز صحیح طریقے سے نہیں دے سکی ہے برصر اقتدار آنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ عوام کے لیے جو نعرے لگا رہے ہیں کہ آپ ان پر پورا اتر پائیں گے ورنہ پھر آہستہ آہستہ آنے والا چینج کہیں نہ کہیں آپ کو بھی بہا کر لے جا سکتا ہے ارفانہ سعید کو دیجئے اجازت اللہ نکھر بان